میرے پاس پچاس ہزار روپے ہیں اور سونا چاندی وغیرہ نہیں یہ صرف پچاس ہزار روپے ہیں لیکن میں چالیس ہزار قرض ہوں یعنی میں نے کسی سے چالیس ہزار روپے لیا ہے تو کیا میرے اوپر زکاة واجب ہے یا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ نے زکاة آپ کے پاس جو پچاس ہزار روپے ہیں اور چالیس ہزار روپے آپ قرض ہیں تو زکاة میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ قرض ہیں کسی کے تو قرض کا وہ پیسہ نکال دیا جائے پھر بھی اگر آپ مالک نصاب بچتے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہوتا ہے اب جیسے مسئلن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں اب چالیس ہزار آپ قرض ہیں اگر آپ چالیس ہزار دے دیں گے جس سے آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کے پاس بچے گا کتنا صرف دس ہزار روپے بچیں گے اور دس ہزار روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی نہیں مل سکتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار جو ہے غالباً بیس ہزار کے اوپر ہی ہے یعنی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے قرض وغیرہ دینے کے بعد کہ اتنے پیسے میں آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکاة واجب ہوگی اب پچاس ہزار ہے چالیس ہزار آپ قرض ہی ہے صرف بچے گا دس ہزار دس ہزار میں آپ ساڑھے باون تولہ چاندی نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکاة واجب بھی نہیں ہے